ایک اور بات میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام مردوں اور خواتین سے عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے مدارس کے ذمہ داران اور مدارس کے سفرہ ملک کے مختلف علاقوں میں سفر کرتے تھے آپ کی اللہ کے لئے نکالی ہوئی زکاة اور آپ کے صدقات اور صدقت الفطر اور دوسرے صدقات کو جمع کرنے کے لئے جن کے ذریعے مدارس کا پورے سال کا بجٹ پورا ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مدارس اسلامیہ ہمارا نہایت قیمتی اساسہ ہیں یہ ہمارے لئے ہمارے گھر سے زیادہ قیمتی ہیں یہ ہمارے لئے ہمارے محلے کی مسجد سے زیادہ قیمتی ہیں یہ ہمارے لئے ہمارے کارخانوں سے اور ہماری دکانوں سے اور ہماری فیکٹریوں سے اور ہمارے سارے کاروبار سے زیادہ قیمتی ہیں اس لئے کہ اگر مدارس نہ رہے خدا نہ خواستہ تو مسجدوں میں امام کہاں سے آئیں گے مسجدوں میں معزن کہاں سے آئیں گے مسجدوں میں ترابی پڑھانے والے کہاں سے آئیں گے اور مسجدوں میں نماز پڑھنے والے کہاں نماز سیکھیں گے کہاں روزے کا طریقہ سیکھیں گے کس سے مسائل معلوم کریں گے کون آئے گا نماز جنازہ سکھانے کے لیے کون آئے گا لیدین کی نماز سکھانے کے لیے یہ مدارس ہماری ریڑ کی ہڈی ہیں یہ مدارس ہمارے اسلامی وجود کی بنیاد ہیں اس لیے اگرچہ اس رمضان المبارک میں سفرہ سفر نہیں کر سکیں گے لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر جس طرح اس لاکڈاؤن کے زمانے میں بھی ہم اپنے گھر والوں کا انتظام کر رہے ہیں ہم اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں ہم محدود وقت میں جا کر کے اپنا سامان خرید رہے ہیں اسی طرح زکاة تو اللہ تعالی نے فرض کیا ہے آپ زکاة نکالیں آپ اور صدقات نکالیں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں اور جن مدارس کا آپ تعاون کیا کرتے تھے آپ بازار سے سادے لفافے لے لیں اور ان لفافوں کے اوپر ان مدارس کا نام لکھ لیں اور ان کا تعاون نکال کر رکھ لیں بلکہ کوشش کریں کہ جتنا کرتے تھے اللہ اگر فضل فرمائے اور اللہ گنجائج دے تو اس سے کچھ بڑھا کر کے وہ تعاون کریں اور بعد میں جب وہاں کے ذمہ دار آنا ہے تو ان کے حوالے کر دیں یا ان لوگوں سے رابطہ کر کے اگر ان کا ایکاؤنٹ نمبر ہو تو ان کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں لیکن اس کی پوری کوشش کریں کہ مدارس کے چندے میں کمی نہ آنے پائیں اس لیے کہ یہ مدارس ہمارے اسلامی وجود کے لیے ریڑ کے ہڈی ہیں اللہ تعالی ان مدارس کو باقی رکھیں انہی مدارس کی برکت ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں دین نظر آ رہا ہے انہی مدارس کی برکت ہے کہ آج جماعتیں چل رہی ہیں علامہ ہیں حفاظ ہیں مفتیان کرام ہیں مسجدیں آباد ہیں مسجدوں میں ائیمہ ہیں مدرسین ہیں یہ انہی مدارسیں اسلامیہ کی برکت ہے اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ پوری کوشش کریں کہ کوئی مدرسہ عید کے بعد اس وجہ سے تکلیف میں نہ آنے پائے کہ ہمارے پاس خرج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اسادزہ کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں اس وجہ سے ہم طلبہ کا داخلہ نہیں لے سکتے اس لیے ہم ان کا انتظام نہیں کر سکتے اللہ نہ کرے کہ یہ وقت آئے اللہ نہ کرے اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری کسی سستی کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا تو یہ ملت کا اجتماعی خودکشی کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ پوری ملت کی حفاظت فرمائے اسی طرح ہمارے محلے کی جو مسجدیں ہیں آپ خیال فرمائیں اور مسجدوں کے اماموں کی اور وہاں کے خدام کی جو تنخواہیں ادا ہوتی ہیں وہ عام طور سے جمعے کے چندے سے ہوتی ہیں اب اس وقت چونکہ جمعے کے اجتماعات نہیں ہو رہے مسجدوں میں چندہ نہیں جمع ہو رہا تو اس کا احتمام کریں کہ جس طرح ہم اپنی ساری ضروریات پر خرچ کرتے ہیں ہم جمعے میں جو چندہ دیتے تھے وہ چندہ جمع کریں اور بعد میں جا کر مسجد کے ذمہ داران تک پہنچا دیں خاموشی کے ساتھ ہم اپنی مسجدوں کے خدام اور اپنی مسجدوں میں کام کرنے والے جنہوں نے بیچاروں نے اپنی پوری زندگیاں مسجدوں کے لئے مدرسوں کے لئے کھپا دی ہیں جو کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہیں اور اگر وہ دوسرے کوئی کام کرنے لگیں ان کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ دوسرے کام کر سکتے ہیں وہ دوسرے کام کر کے اپنے بال بچوں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں لیکن پھر دین کے کتنے بڑے تقاضے ہیں جو باقی رہ جائیں گے جن کو پورا کرنے والا کوئی نہ ہوگا تو انہوں نے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہماری آندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے تو رمضان المبارک میں عید کے موقع پر خاموشی کے ساتھ جس طرح ہم اپنی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں دین کے ان خادموں کے ضرورتوں کا خیال کریں اور ان کی اتنی عزت افضائی کے ساتھ ان کے اتنے احترام کے ساتھ ان کی ضرورت پوری کریں کہ ان کو ایسا کبھی محسوس نہ ہو کہ یہ ہم کو ضرورت مند سمجھ کر کے دے رہے ہیں اور واقعی ہم ان کو ضرورت مند سمجھ کر کے کوئی دیں ضرورت مند تو ہمیں ضرورت تو ہماری پوری ہو رہی ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے نسلوں کی دین ہی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اس لیے ہم ضرورت مند ہیں کہ ہم ان کو اگر ہم کسی ڈاکٹر کو فیز دیتے ہیں تو ڈاکٹر کو صدقہ سمجھ کر نہیں دیتے اپنی ضرورت سمجھ کر کے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر ہماری خاطر بیٹا ہے کسی وکیل سے ہم مشورہ لیتے ہیں اس کو فیز دیتے ہیں تو اپنی ضرورت سمجھ کے دیتے ہیں کہ بھائی یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو مشورہ دینے کے لیے ہم کو قانون بتلا رہے ہیں اسی طرح یہ جو دین کے خدام ہیں یہ ضرورت مند نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کریں ہم ضرورت مند ہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں تاکہ وہ دل جمعی کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے رہے اس لئے میری ترخواست ہے کہ اس رمضان المبارک میں خاص طور سے آپ لوگ پہلے سے بھی کرتے تھے آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن جمعہ کے چندوں کا بھی احتمام کریں اپنے پاس جمع کریں اور اپنی مسجدوں میں پہنچائیں مسجدوں کے خدام مسجدوں کے ایمہ اور مسجدوں کے معزنین ان کا بھی خیال رکھیں جو چندے کے ذریعے ان کی تنخواہیں ادا ہوتی ہیں وہ تو ہوں گے اس کے علاوہ بھی رمضان المبارک میں دسترہ ہماری ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں دوسروں کی ضرورتیں بھی بڑھتی ہیں اس لئے ان کا بہت زیادہ خیال